غیر ملکی شہ پر فساد فی الارض برپاک کرنے والوں ان کی معابنت اور ان جرائم کا جواز اور دفاع پیش کرنے والوں پر آئندہ بھی زمین تنگ رہے گی قوم کی اجتماعی دانش نیشنل ایکشن پلان اور قرآن حکیم کے عبدی احکامات سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے ہم ان کو جہاں پائیں گے ان کی سرکو بھی کریں گے غیر ملکی شہ پر فساد فی الارض برپا کرنے والوں پر زمین تنگ رہے گی ملک دشمنوں کو جہاں پائیں گے سرکو بھی کریں گے آرمی چیف کی سیاسی نکتہ نظر میں اختلاف کو نفروں تو میں نہ ڈھالنے کی تلقین جی ایچ کیو میں یوم دفاع کی تقریب سے خطاب کے دوران بیرونی طاقتوں کو بھی انتباہ کہا سن لیں وطن کی سالمیت اور دفاع کرنا جانتے ہیں پاکستانی قوم کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی انتشار بے یقینی اور مایوسی پھیلانے والے تمام عوامل کو متحد ہو کر شکست دیں گے شہدہ اور عوام کی قربانیاں قومی تاریخ کا سنہرہ باب قرار بولے قوم آزادی کی قیمت جانتی ہے افواج پاکستان اور عوام کے درمیان دل کا مضبوط رشتہ دشمن کی شکست کا زامن ہے شہدہ کشمیر سے بھی اظہار یک جہتی کہا تنازعہ کشمیر عالمی مسئلہ ہے بھارت کشمیر میں نسل کشی اور معاشرتی تبدیلیاں کر رہا ہے عالمی سطح پر لمحہ فکریہ قرار دے دیا بولے اسرائیلی جہاریت عالمی امن کے لیے بڑا خطرہ ہے پاکستان غزہ میں فوری جنگ بندی کے لیے سرگرم عمل ہے اور رہے گا میں پاکستان کے لیے عظیم قربانیاں دینے والے تمام شہدہ کو ایک مرتبہ پھر اپنی طرف سے اور قوم کی جانب سے سلام پیش کرتا ہوں آئیں شہدہ اور غازیوں کا راستے پر چڑھنے کا عہد کریں امن اولین خواہش ہے لیکن ملک سلامتی اور مفات پر سمجھوتا نہیں ہوگا وزیراعظم کا جی ایش کیو میں یومی دفاع کی تقریب میں دو ٹوک پیغام کہا پاکستان کا محل وقوع ایسا ہے جہاں بہت سے طاقتوں کے مفادات تکراتے ہیں اور اثرات پاکستان پر پڑتے ہیں اس لیے مضبوط دفاع نہایت ضروری ہے خبردار کیا کہ دشمن کے ارادے آج بھی خطرناک ہیں دہشتگردی کا چیلنج بھی درپیش ہے ناپاک ازائن کو چلنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے حزیراعظم کا شہدائی وطن کو خراجی عقیدت اور اہل خانہ کو سبر پر خراج تحسین کہا کہ آج کا دن شہداء اور غازیوں کے نقشے قدم پر چلنے کے احد کا تقاضہ کرتا ہے اتحاد مسلسل محنت اور عظم استحقام ملکی ترقی کا واحد راستہ اور خاکی وردی سبز حلالی پرچم کے لہراتے رہنے کی زمان قرار بولے کہ پاکستان ہم سب کا ہے اس کی حفاظت ترقی اور خوشحالی سب کے ذمہ داری ہے ازائر رائے کی آزادی کو بھی بنیادی حق قرار دے دیا لیکن اس حق کا استعمال میں تحمل دلیل اور آئین کی حد میں رہنے کی ضرورت پر زور کہا کہ کشمیر اور غزہ پر عالمی اداروں کا ضمیر جھنجھوڑتے رہیں گے نیب ترامیم بحال سپریم کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ترامیم کا لدم کرنے کے خلاف وفاقی حکومت کی اپیل ہے منظور بہت سی نیب ترامیم کے میمار بانی پی ٹی آئی خود تھے بانی پی ٹی آئی ثابت نہیں کر سکے کہ ترامیم غیر آئینی ہے جاری فیصلے کا مطل سپریم کورٹ نے فیصلہ پانچ سفر سے سنایا چیف جسس سپریم کورٹ جسس قاضی فائزیسا نے تحریری فیصلے میں کہا نیب قانون سابق عالمی چیف پرویز مشرف نے زبردستی اقتدار میں آنے کے چونتیس دن بعد بنایا مشرف نے آئینی جبوری آرڈر کو باہر پھینکا اور اپنے لیے قانون سازی کی پرویز مشرف نے آلہ عدلیہ کے ان ججز کو ہٹایا جنہوں نے غیرانی اقدام کی توسیل نہیں کی آئین میں عدلیہ اور مکننہ کا کردار واضح ہے عدلیہ اور مکننہ کو ایک دوسرے کی دارہ کار میں مداخلت پر نہائیت احتیاط کرنی چاہیے چیف جسس اور سپریم کورٹ کے ججز پارلیمنٹ کے گیٹ کیپرز نہیں وفاقی اور صوبائی حکمتوں نے انٹرا کورٹ اپیلیں دائر کی تھی اسلام آباد میں بغیر اجازت جلسہ کرنے پر تین سال قید جرمانہ بھی ہوگا جرم دہرانے پر دس سال کی سزا ہوگی اسلام آباد میں پرامن اجتماع اور امن عامہ ایکٹ پر سینٹ کے بعد قوم اسملی نے بھی مہرد تصدیق سبت کر دی جلسے کی اجازت کا اختیار ڈیپٹی کمیشنر کو سوم دیا گیا ڈی سی اجازت نہ دے تو چیف کمیشنر سے اپیل کی جا سکے گی جلسے سے کم از کم سات دن پہلے درخواست دینا ہوگی جلسے کے مقام شرکہ کی تعداد اور جلسے یا اجتماع کا وقت اور مقاصد بھی بتانا ہوں گی مجاز ایتھارٹی کو جلسے کی اجازت دینے سے قبل امن و امان کے صورتحال کا جائزہ لینا ہوگا سیکیورٹی اداروں سے کلیرنس بھی لینا پڑے گی اجازت کے تحت ہونے والے جلسے کو بھی پولیس آفیسر کسی بھی وقت منتشر کروا سکتے ہیں قوم اسملی نے الیکشن ترمیمی بل دوہزار چوبیس بھی منظور کر لیا بل وزیر قانون آزم نظیر تارن نے پیش کیا کہا کہ الیکشن ایکٹ میں تاہیات نا اہلی ختم کر دی گئی ہے تاہیات نا اہلی ڈیکٹورین قانون تھا سادق اور امین پر فتوہ آیا اور تاہیات نا اہلی کی گئی پی ٹی آئی کا پورا احتجاج بل کو عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ اسمبلی سے پاس بل غیر قانونی اور غیر آئینی ہے پی ٹی آئی رحمہ بریسٹر گوہر اور دیگر کی نیوز کانفرنس شبلی فراس نے حکومت کی جانب سے خطرناک کھیل کھیلنے کا دعویٰ کر دیا نیب ترمیمی بل کے فیصلے پر بھی تحافظات کا اظہار بل کو این آر او ٹو قرار دے دیا فیصلے کو عوامی عدالت میں لے جانے کا اعلان بھی کر دیا صورت حال پر پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد جلسے سے متعلق مشاورت بانی پی ٹی آئی کے رہائی سے متعلق حکمت عملی پر بھی غور اسلام آباد میں ہر صورت جلسہ ہوگا پی ٹی آئی کا دو ٹو کا اعلان شیرف ظلمروت نے آگاہ کیا کہ آٹھ ستمبر کا جلسہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ہو رہا ہے ستمبر ہی میں ملکی سطح پر احتجاج شروع کرنے کا بھی اندیا دے دیا ڈیپٹی کمیشنر اسلام آباد نے پی ٹی آئی جلسے کی جگہ تبدیل کر دی نیا این او سی جاری نئی جگہ سنگ جانی میں پرانی جگہ کے بلکل سامنے ہیں پی ٹی آئی رہنما آمیر مغل کہتے ہیں کہ ایسی حرکتیں ثابت کرتی ہیں کہ حکومت پی ٹی آئی کی عوامی قوت سے خائف ہے حکومت کی ڈی اے جے اور ایف ڈی وی او کو دس ہزار کنال زمین پر ہاشیس کی بنانے کی منظوری زمین اسلام آباد کے زون فور میں دی گئی سی ڈی اے بھی پچپن فیصد پلوٹوں کا حصہ دار ڈی اے جے پینتالیس فیصد زمین پر کام کرے گا زمین کا کچھ ہی سا سرکاری اداروں اور ایجنسیوں کو بھی ملے گا وفاقی کابینہ نے وزارت داخلہ کی سمری کو سرکولیشن سمری کے ذریعے منظور کر لیا سندھ ہائی کورٹ نے اسسسٹن کمیشنرز کے لیے 138 ڈبل کیابن گاڑیوں کے خریداری روک دی عدالتی فیصلے تک نوٹیفکیشن پر عمل درامت موت تل فریقین سے چار ہفتوں میں جواب طلب یہ عوامی پیسے کا بیجا استعمال ہے عوام سہولیات کو ترس رہی ہیں مہنگائی اروج پر ہے اور حکومت سندھ بیوروکریسی کے لیے گاڑیاں خرید رہی ہیں عدالت میں درخواست گزار کا موقع ہے زیر زمین پانی ٹیکس کیس میں تحرینی حکم نامہ جاری سندھ ہائی کورٹ نے صوبہ بھر میں بغیر اجازت زیر زمین پانی نکالنے پر پابندی لگا دی متعلقہ حکام کو وارٹری کمپنیز کا دورہ کرنے اور لیبورٹریز سے پانی ٹیسٹ کرانے کا حکم غیر قانونی طور پر زیر زمین پانی نکالنے والوں کے خلاف کا روائی کی ہدایت بھی کر دی دیر آید درست آید نفاقی حکومت کے اخراجات میں کمی کے جتن ماتہت اداروں میں نئی بھرتیوں پر پابندی غیر ملکی دورے اور بیرون ملک علاج پر بھی بین نئی گاڑیوں کی خریداری بھی نہیں ہوگی ایمبولنسز اور تعلیمی اداروں کے لیے بسوں کی خریداری مستثنہ اسپتالوں لیبورٹریز اور زرات کے لیے مشنری اور آلات کی خریداری میں بھی استثنہ موسیقی